امام نے حکم دیا اید بناؤ گھروں میں چولے جلاو پانچ سال بعد مدینے کے لوگوں نے ہاشنوں کے گھروں سے دھوان اٹھتے ہوئے دیکھا جب امام نے اید بنانے کا حکم دیا تو میں اور آپ کون ہیں کہ وہ اید کا دن شروع ہو جائے پھر بھی لگے میں دل نہیں چاہ رہا پہلے بھی تو یہی مومن تھے پہلے والے کیا کچھے مومن تھے معلوم ہے کہ سورج غروب ہو گیا ختم ہو گیا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا امام کا حکم ہے کس کا حکم ہے اید شجاہ ہے اید زہرہ ہے جشن امام زمانہ ہے تاج پوشی امام زمانہ ہے سب کچھ ہے مگر نہیں جو ہمارا دل چاہے گا وہ مذہب ہے جو ہمارا دل کہے گا وہ مذہب ہے اید الفطر نہیں مانا نا خبردار مولا کا دسمہ ہے بقید بھی نہیں مانا نا خبردار جناب موسلم کا سوئیوں میں اچھا تو اس حوال میں شادی بھی نہیں کرنا وہ شادیاں کیوں کرتے ہو شادیوں میں کیوں جاتے ہو ان لوگ اسے کہہ رہا ہوں جو یہ سب حرکتیں ہیں پلانک کے لوگ مال لے کے یہ سب کر رہے ہیں ہمارے دین میں تحریفات نہیں نہیں خبردار یہ نہیں ملانی یہ تو مولا کا دسمہ ہے تم اماموں سے آگے بڑھ گئے ہو کس امام کا یہ حکم ہے تو پھر چہلوم کا شادیاں کیوں کرتے ہو اب امام کا چہلوم نہیں وہا شادی کیوں کر رہے ہو تیرا رجب کیوں مناتے ہو چہلوم ہے جناب سیدہ کا تین جمعہ دل سانے کو شادت ہوئی ہے شابان کی خوشیاں کیوں مناتے ہو پچیس رجب کو سابت کو امام باب علماء شہید ہوا پورا سال شادتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن سازش سازش کیوں کیونکہ عید وقرید وہ دن ہے کہ سارے مسلمان مل کے بناتے ہیں یہ وہ بدبخت سامراجی ایجنٹ ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ شیعوں کو آئیسولیٹ کر کے مسلمانوں سے الگ کر دو تنہا کر دو تاکہ وہ کہیں کہ ان کی تو عید بھی نہیں ہے ان کی تو بخرید بھی نہیں ہے ہمارا ان سے کیا واسطہ سمجھ میں آرہی ہے سازش یہ اپنے آپ کو بڑے بڑے جو فیشن ایبل مولائی بن کے گھومتے ہو نا علی کے غلاموں کی آنکھوں سے نہ تم چھپے ہوئے ہو نہ تمہارے وہ آقا چھپے ہوئے ہیں تم کو مال دیتے ہیں اور تمہیں مال دے کر یہ سب کچھ کرواتے ہیں